دوستو پندرہ شعبان کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے تھے اور روزہ وہ اس لیے رکھتے تھے کیونکہ اللہ اس شب کو فیصلہ کرتے ہیں کہ کون کون سے لوگ اس دنیا سے اگلے سال میں رخصت ہو جائیں گے کن کن کے گھر میں کتنا کتنا رزق جائے گا اور کس ملک میں کہت سالی ہوگی کون کون سا ملک جنگ کی حالت میں ہوگا اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ جب اللہ پاک ان کا نام دنیا سے رخصت ہونے والوں میں لکھیں تو وہ روزے کی حالت میں ہو سبحان اللہ اور اس دن اللہ پاک اپنی رحمتوں کے تمام دروازے کھول دیتا ہے اور تمام اہل ایمان کی بخشش ہوتی ہے سوائے پانچ لوگوں کے پانچ لوگوں میں سے ایک مشرق والدین کے نافرمان بغض رکھنے والا مسلسل شراب پینے والا اور تکبر رکھنے والوں کی بخشش آج کے دن بھی موخر کر دی جاتی ہے